آج کل ہوتا کیا ہے کچھ لوگ قرض لے لیتے ہیں اور قرض لوٹاتے ہی نہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پورے قرآن مجید میں سب سے لمبی آیت کونسی ہے پہلے یہ بتائیے سب سے بڑا گناہ کونسا ہے شرک سب سے بڑی حقیقت کیا ہے توحید تو سب سے بڑی آیت ہونی چاہیے شرک کے بارے میں اور سب سے بڑی آیت ہونی چاہیے توحید کے بارے میں لیکن ایک بات کہہ دوں آپ کو غور سے سنیے گا آپ لوگ سب پورے قرآن مجید میں سب سے لمبی آیت نہ توحید کے بارے میں ہیں نہ شرک کے بارے میں ہیں نہ نماز کے بارے میں ہیں نہ روزہ کے بارے میں ہیں نہ زکاة کے بارے میں ہیں نہ حج کے بارے میں ہیں نہ رفائدین کے بارے میں ہیں نہ سینے پر ہاتھ باندھنے کے بارے میں اس کے بارے میں تو قرآن کی آیت ہے ہی نہیں جلدی مان بھی گئے سب ارے جب پوری انرجی مولی صاحب اسی پر لگاتے ہیں تو سب سے لمبی آیت ہونی چاہیے نا بھائی پورے قرآن مجید میں سب سے لمبی آیت کونسی ہے میری اردو بہت ہارٹ ہو گئی مولی صاحب نہیں سمجھ میں آرہی یہ بات پورے قرآن مجید میں توہید والی آیت لمبی نہیں ہے شرک والی آیت لمبی نہیں ہے سب سے لمبی آیت لین دین کے بارے میں ہے اور اس کو لکھنے کے بارے میں ہے پورے ایک پیج ایک صفحہ کی آیت ہے پورا کہ جب لین دین کرو تو اس کو لکھ لو کتنے لوگ لین دین کرتے ہیں تو اس کو لکھ لیتے ہیں ارے بھائی سے لیں گے تو لکھ لیں گے اببہ سے لیں گے تو لکھ لیں گے رشدار سے لیں گے تو لکھ لیں گے کتنے لوگ تو بتاتے ہی نہیں ہیں تو جب مر جائیں گے تو کیسے جنازے کی نماز ہو سکتی کیا پورے قرآن مجید میں سب سے لمبی آیت ہے لکھنے کے بارے میں جب لین دین کرو قرضہ لو یادوز کو لکھ لیا کرو گواہ بھی رکھو نہیں کرتے ہم اور آپ اس آیت پر عمل نہیں کرتے تو آگے چل کے جھگڑا ہو جاتا ہے کیس ہو جاتا ہے کہیں چل کے مرر ہو جاتا ہے رشتداری ختم ہو جاتی ہے دشمنی بڑھ جاتی ہے سب ختم قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے لکھ لو ہم اور آپ لکھتے نہیں دوستی میں لکھیں گے بھائی چارے میں لکھیں گے بھائیہ سے پیسہ مانگا چھپکے سے لوگ مانگتے مامو سے مانگا بھانجے سے مانگا پیسہ دینا رہ بھائی مانگیے تو ساتھ میں کسی کو رکھ کے مانگیے کیوں اگر آپ اللہ نہ کرے دنیا سے چلے جائے پتا تو رہے کہ بھائی ان کے اوپر قرضہ ہے کوئی آدھا کرنے کے لئے کھڑا تو ہو جائے گا ہم اور آپ عمل نہیں کرتے میرے بھائیو قرضے کا مسئلہ اور لینڈین کا مسئلہ اس کو لکھ لیجئے کیوں جنازے کی نماز ہو سکتی کیا آئیے سن لیتے ہیں حدیث کیسی حدیث ہے سہی بخاری کتاب القفالہ کتاب نمبر 49 حدیث نمبر 2295 بہت ناراض ہے آج ہم سے دیکھئے تو حدیث نمبر 2295 سلمہ بن اکوہ رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ ایک جنازہ لائے گیا غورت سے سنیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِنْ یہ نہیں پوچھا یہ جنازہ نمازی ہے روزدار ہے حاجی ہے زکاةی ہے توحیدی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے بارے میں پوچھا مردے کے بارے میں پوچھا اس کے اوپر قرضہ ہے کیا تو بولے قرضہ نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لیا جنازے کی نماز پڑھا دی ایک دوسرا جنازہ اور آیا پوچھا حَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِنْ کیا اس کے اوپر قرضہ ہے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہاں اس کے اوپر قرضہ ہے اس حدیث سے یہ پتا چلا جب ہم اور آپ قرضے کا لیندین کریں تو ایک آدمی کو دو آدمی کو گواہ بنا کے لکھ لیں تاکہ وہ مرنے کے وقت گواہی دے کہ ہاں ان کے اوپر قرضہ ہے تو کہا لوگوں نے کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر قرضہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو علیہ صاحبکم جاؤ تم لوگ اپنے بھائی کے اوپر نماز پڑھ لو جنازے کی نماز پڑھ لو میں نماز نہیں پڑھاتا میں نماز نہیں پڑھاتا اس کے اوپر قرضہ ہے آج کل ہم اور آپ قرضہ لے رہے ہیں بٹوہ کے لیے لے رہے ہیں بہترین گھر بنانے کے لیے لے رہے ہیں آئیے ایک اہم معاملہ سمجھا دوں آئیے ایک اہم معاملہ سمجھا دوں کتابوں کے ذریعے واقعات کے ذریعے ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا بھولے پینٹالیس لاکھ گوھر نے سنیا گا پینٹالیس لاکھ جنازہ تیار ہے نماز ہو گئی ہے دفن کرنا ہے بھولے پینٹالیس لاکھ گوھر نے سنیا گا پینٹالیس لاکھ ایک بیٹا کھڑا ہوا میں تو نہیں دے سکتا میرے پاس کھا ہے دوسرا بیٹا کھڑا ہوا میں تو نہیں دے سکتا میرے پاس کھا ہے تیسرا بیٹا کھڑا ہوا میں تو نہیں دے سکتا میرے پاس کھا ہے بیٹی کو پتا چلا ہم اور آپ بیٹی کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ موٹا مال نہیں ہے بیٹی ہی کام آتی ہے یاد رکھیے گا گھر سے بیٹی کام آتی بیٹی کو پتا چلا کہ بابا کی لاش کو ایک آدمی دفن نہیں ہونے دے رہا ہے بھولے نہیں تو وہ بھاگتی ہوئی آئی اور پندرہ لاکھ کا زیور لے کے آگئی پندرہ لاکھ کا زیور لے کر آئی اور کہا اس آدمی سے یہ پندرہ لاکھ کا زیور لکھ لیجئے پندرہ لاکھ کا زیور رکھ لیجئے اس کے بعد جتنا پیسہ باقی ہے پہتہلیس لاکھ میں پورا دے دوں گی آپ رکھ لیجئے اور میرے ابا کو دفن ہونے دیجئے غور سے سنیے گا اس کے بعد کیا ہوا وہ آدمی پلٹی کھایا بھولے بھائیو سنو پہتہلیس لاکھ لینا نہیں بلکہ میں پہتہلیس لاکھ اس مردے کو دینا چاہتا ہوں میرے ذمہ ہے میں اس کو دوں گا لیکن میں دوں گا تو کس کو دوں گا تینوں بیٹوں کی حالت کیا ہوئی ہوگی تینوں بیٹوں کی حالت کیا ہوئی ہوگی میں سمجھ گیا یہ آدمی دنیا سے جا رہا اس کا وارث ایک ہی ہے وہ ہے اس کی بیٹی میں اب پہتہلیس لاکھ اس بیٹی کو دینے والا ہوں میرے بھائیو بیٹیاں وہاں کام آتی ہے جہاں بیٹے بھی کام آ اس سے یہ بھی پتا چلا قرض کے بارے میں صاف سترہ رکھئے بیٹے بھی ادا کرنے کو تیار نہیں ہے کوئی نہیں کرتا ایک صحابی کھڑے ہو گئے ابو قطادر رضی اللہ تعالیٰ نے اور کہا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھ لی میرے بھائیو آج کل لوگ قرضہ بھی نہیں دیتے ہیں اور مولی صاحب لوگوں کو تو اور نہیں دیتے ہیں بیچارے لوگوں کی اتنی تنخواہی نہیں ہے کہ قرضہ چکا پائیں گے ہلائیے نا ہاتھ ہاتھ ہلائیے موہ ہلائیے کہاں سے چکائیں گے بولی قرضہ کن کو ملتا جن کے پاس پیسہ ہو پیسے والے کو لوگ قرضہ دیتے ہیں جن کے باہر ہی ننگو کون دیتا سودی کاروبار چل رہا ہے کھا رہے ہیں لیکن قرضہ والا نہیں میرے بھائیو جب اگر واقعی کسی کو ہم نے اور آپ نے دیا وہ بیچارہ آدھا نہیں کر سکتا کچھ دنوں کی مولت دیجئے کتنے لوگ مولت نہیں دیتے اور بینکوں کا کچھ لوگوں نے لے رکھا ہے ہوم لون کونسا لون بھائی ہوم لون مہلی صاحب اس پر تقریر مت کیجئے گا اچھا ہوم لون ایک اور لون ہے بھائی گاڑی لون کار لون دیکھئے وہ سب چللا نو تقریر اچھا ماملات پر نہیں اس پر نہیں تقریر ہونی چھے اچھا بھائی ہم تو کھپڑے والے مکان میں رہیں گے ضروری ہے بینک سے پیسہ لانا ایک چیز اور بول دوں تاجیب کی بات ہے حرام مال سے گھر بنا ہوا ہے اور گھر کے آگے لکھا ہوا حازہ من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے سود کے پیسے سے بنا موسیقی موسیقی